اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں آج بنا رہی ہوں بہت پیاری سی شگر کوکیز یہ میں بنا رہی ہوں بیبی شاور کے لیے اگر آپ کی گھر پہ بھی آپ کے فیملی یا فرنس میں کسی کو اللہ تعالی نے بیبی سے نوازا ہے تو اس زفہ آپ مٹھائی کے بجائے یہ شگر کوکیز بنا کے باٹھئے بہت پیارا کیوٹ سا آئیڈیا ہے میرے ساتھ رہیے سٹیپ با سٹیپ میں آپ کو گائیڈ کرتی ہوں کہ یہ کیس طرح سے بنیں گی یہ دیکھیں ان شگر کوکیز کو بنانے کے لیے جن چیزوں کی مجھے ضرورت پڑے گی وہ میں ہی رہی ہوں گھر کی ہی بنیوی شگر کوکیز ہے اس کی ریسپی میرے چینل پر ڈلی ہوئی ہے شگر کوکیز لیں گے ہم یہ اراؤنڈ ٹوئنٹی ہیں اس کے علاوہ ایک رولنگ پین چاہیے ہوگا مجھے جس کا کام ہوگا کچھ فونڈنٹ مجھے چاہیے ہوگی فونڈنٹ جو ہے وہ آرام سے مل جاتی ہے بیکر کا آئیٹا میں نہیں ملے تو آپ آن لائن منگوالی جی اور فونڈنٹ کا کام کبھی بھی پلین فلاور وغیرہ ڈال کے نہیں ہوتا تو اس کے لئے ہمیں یوز کروں گی کون فلاور جس فور ڈسٹنگ یہ میں بلو اور وائٹ کلر کی یوز کر رہی ہیں یوکن میک دس ان اینی کلر یلو گرین ریٹ بلو پنک جو بھی آپ کی تھیم چل رہی ہے آپ اس میں اس کو تیار کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے مین چیز یہ پونڈنٹ جو ہے یہ پانی میں سے برش کر کے پانی برش کر کے میں اس کو اس پر چپکاؤں گی کوئی اس میں ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں جو فینسی چیزیں چاہیے ہوں مجھے اور اس کے علاوہ یہ میں نے بنوایا ویپ نے لیے اس پر کانگریجولیشنز لکھاوا ہے یہ سٹیم ہے کوکی کی سٹیم ہے یہ آپ کو اویلیبل ہو تو اچھی باتیں نہیں ہو تو آپ یہ سب چیزیں آن لائن ملتی ہیں یہ میں یوز کروں گی اس کے علاوہ میں نے آن لائن یہ بیبی شاور کی کچھ پلانجس ہیں یہ میں نے منگوائے میں یہ بہت پیارے ہیں ایک پہ باٹل بنیوی ایک پہ باڈی سود بناوا ہے ایک پہ جو ہے وہ یہ بیبی کی جو ہے وہ روکنگ ہارس ہوتا ہے وہ بناوا ہے اور یہ جناب یہ پرام ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں میں یوز کروں گی اس کے علاوہ یہ جو میں نے جس کٹر سے ککیز کاٹی ہیں وہ کٹر میں میں فونڈنٹ کاٹنے کے لئے استعمال کروں گی اور یہ کچھ میرے پاس کچھ اور فینسی چیزیں ہیں یہ آپ کو اویلیبل ہوں تو اچھی باتیں نہیں ہیں تو اس کے بغیر بھی بہت پیاری بنیں گے سب فونڈنٹ ہونا ضروری ہے کوکیز ہونا ضروری ہے پانی چاہیے اور یہ میں لے رہی ہوں ایڈیبل مارکرز ہیں یہ اس سے آپ کچھ بھی اس کے اوپر رائد کر سکتے ہیں فونڈنٹ پر میرے پاس ہے میں نے ایک چھوٹا سا باکس بنایا ہے تو یہ میری ہوبی ہے ہوبی کے طور پر میں یہ چیزیں کرتی ہوں تو یہ میں مارکرز سے اس پر لکھوں گی اس کے علاوہ یہ میرے پاس کچھ ایڈیبل کرافٹ ہے یہ یہ ساری جو ہیں وہ ڈسٹ ہیں یہ بھی استعمال ہوتی ہیں یہ میں کروں گی میرے پاس ہیں لیکن یہ نہیں ہے تو یہ اپشنل ہے کوئی اس میں مسئلے کی بات نہیں ہے اور یہ روس سپریٹ ہے میرے پاس یہ اس میں مکس ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ اس میں اچھا سا افیکٹ دے سکتے ہیں ڈیزائننگ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں یہ برش یوز کروں گی اس کے اوپر پانی میں ڈپ کر کے اور کوکیز کو اس پر چپکاؤں گی اور یہ بھی ایک برش ہے دیکھوں گی مجھے کب کس چیز کی ضرورت پڑھ دی ہے تو ہم اور ٹوٹل یہ چیزیں استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کوکیز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ میں ورکنگ سٹارٹ کر رہی ہوں سب سے پہلے میں کیا کروں گی جو فونڈنٹ ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے تو اپنے ہاتھ میں لے کے اس طرح سے تھوڑی دیر رول کرنے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے تھوڑی دیر فونڈنٹ کو جو ہے وہ اس طرح سے کر کے سوفٹ کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ تھوڑا سا کون فلاور یہاں ڈسٹ کریں گے اور تھوڑا سا اس کے اوپر بھی کر لیں گے زیادہ نہیں اور پھر اس کو ہم رول کرنا شروع کریں گے اور اس کو میں زرہ پتلا ہی جو ہے وہ رول کروں گی زیادہ موٹے موٹے ہم یہ نہیں لگیں گے ٹھیک ہے بسکلی یہ شگر سے بنا ہوتا ہے اس کو اچھا سا پیارا سا کریں اور اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا بلو پارٹ ختم بھی ہو جائے آپ اس کو وائٹ کے ساتھ ملا لیں اور بہت خوبصورت سا ماربل ایفیکٹ آتا ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ میں نے کافی عرصے کیٹرنگ کا کام کیا ہوئے ملے گی آئیڈیاز ملیں گے جو میں نے کوکیز وغیرہ بنا کے پکچر اپلوڈ کی ہیں تو وہاں سے بھی آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں اور فیل فری آپ آئیڈیا یوز کر سکتے اپنی کوکیز کو ڈیکوریٹ کر یہ دیکھیں میں نے یہ رول کر لیا مجھے کیا کر رہا ہے جتنا جب تب فونڈینٹ کا کام آپ کر رہے ہیں جو فونڈینٹ آپ یوس نہیں کر رہے اس کو کور کر کے رکھیں گے مرنہ فونڈینٹ جو گرائے ہو جاتا ہے یہ میں نے کر لیا کچھ پلنجز سے کٹ آؤٹ نکال لیتی ہوں پہلے میں ایسے رکھ پریس کروں گی تاکہ اس پہ فیڈر کا نشان آجائے اچھی طریقے سے اور آپ خود کی کوکی بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں کتنی پیاری کیوٹ سی بوٹل نکلی دیکھیں اس کو میں رکھتی ہوں سائد پہ ایک بوٹل نکال دی میں نے ایک روکنگ ہار سے اس کو بھی اس طرح سے رکھ لیں اس کے اوپر بھی مارک سا جائیں اچھی طریقے سے اور پھر اس کو بھی دکھا دیں تاک کی کوکی بھی نکل ہے ٹھیک آم 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 یہ روکنگ ہار بھی ہمارا نکل آئے ٹھیک اس کو بھی سائد پہ رکھتی ہوں یہ میں دیکھیں یہاں رکھتی پھر اس کو اس طرح سے دیکھیں بھوڈی سوڈ بھی آگیا ہمارے پاس اس کو بھی ہاں رکھ لیتے اور اس کے ساتھ یہ پرام ہے اس کو بھی کٹ آؤٹ نکالتی ہوں اس کو پریس کر دیا میں نے تاک اس پر 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 جائے اس سے دباؤ گی تاک اس کا شیپ کٹ آؤٹ ہو جائے دو منٹ کے اس کو ایسے کرنے اور پھر سٹ روپ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کیا بنا یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہ بھی آگیا آپ چاہیں تو paint blue green جس کلر میں آپ کو بنانے یا آپ بنا لیں اور اس کو میں یہاں سائت پہ رکھتی جاتی ہوں اور میں فونڈنٹ سے جتنے میکسیمم یہ نکال سکتی ہوں شیپ سے نکال لیتی یہ دیکھیں میں نے blue والے جو فونڈنٹ سے سارے کٹ آؤٹ نکال لی ہیں اب میں کیا کروں گی میں فیلحال ان کو سائٹ پہ کروں گی اور میں وائٹ فونڈنٹ کے ساتھ صرف جو اس طرح کی شیپ ہے جس سے میں نے کوکی کٹ ہوئی ہے اس کے ساتھ میں صرف کوکی کا شیپ کٹ آؤٹ کر لی گی اب یہ دیکھیں میں کیا کری ہوں میں اسی طرح سے وائٹ فونڈنٹ لے لی اور اس کو اپنے ہاتھوں سے بھی سوپٹ کروں گی وائٹ کنڈیشن پہ آگئی اب میں یہاں رکھ اس کو پھر رول آؤٹ کر تے وائٹ والی فونڈنٹ کو اب میں کیا کر رہی ہوں یہ جو شیپ تے کہ میں اس بات آپ کو دو نکال کے دکھاتی ہوں یہ میں کٹ آؤٹ کر لیتی ہوں کیونکہ میں اس شیپ کی بھی کوکیز بنائی میں ٹھیک ہے اس کو میں نکال لیتی ہوں آپ یہ دیکھ گا کتنی خوبصورتی سے ان کے اوپر جائے گا جب ہم ان کو لگائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہو کیا رہے ٹھیک ہے یہ فیلحال میں اس کو چپکا نیری میں دکھانے کے لیے میں اس کو یہ رکھ دیتی ہوں سائد پہ اور میں سائد بھی نکال لیا اس طرح سے جتنے مجھ سے یہ نکال سکتے ہیں اس میں ہی نکال لیتی ہوں جی جناب یہ سارے کٹ آوٹ ہو چکے ہیں میرے پاس بلو شیپ بھی کٹے ہوئے اچھا یہاں پہ میں آپ کو بات بتاؤ آپ کے پاس یہ شیپ نہیں ہے پلنجز بھی لیے گرچولیشنز اس پہ آجائے گا اور بی بی کا نام یا کچھ پرلز لگا سکتے لیکن ہر چیز پر پانی سے ہی چپکانی تو میں یہ فیل میں آپ کر دکھاتی ہوں کہ میں کس طرح سے لگاتی ہوں سب سے پہلے میں کیا کرتی ہوں یہ جھاڑ لیں تاکہ جو بی اس کے پر کون فلاور ہے وہ ہٹ جائے اور یہ باقی ساری سائٹ پر لیں تاکہ ہر چیز پر پانی نہ لگے اور پھر اس کو اس طرح پانی اور آپ نے کوکی لینی ہے کوکی رکھ لیجے اور اس کو اس کے اوپر رکھ لیجے ہلکے ہاتھوں سے اس کو پریس کر رہیے اس کے اوپر آرام سے چھپک جائے اور یہ سب کوئی فریش میں رکھ کے ہمیں تھنڈا بندہ نہیں کرنا ہے یہ جب ساری کوکی ہو جائیں گی میں ان کو ڈھک کر ایک کے اوپر ایک مچ چڑھ کے رکھ گا اس طرح سے اس کو میں رکھوں گی اور اس کو میں ریپ کر لوں گی ایر ٹائٹ ہو نا چاہیئے بلکل اور یہ نورمل روم ٹیمپریچر پر آرام سے تھنڈی ہو جائیں گی سوک جائیں گی ڈرائے ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا یہ اس طرح سے ہو گیا آپ چھوٹا برش میں دکھائے تھا اس کا کیا کام ہے اس کو بھی پانی میں لگاؤں گی اور یہ شیپ اٹھا لوں گی جو مجھے بھی اس کے اوپر لگانا ہے اس طرح سے اس کے اوپر لگا لگا چھوٹا جائے اور میں اس کو کیا کروں گی آپ کو کچھ لکھنا نہیں اس کے اوپر تو آپ اس کو بیش میں لگا سکتے میں تھوڑا سا اوپر کر کر لگا رہی اس کو جہاں سے آپ کی جنگلی سوکی ہے آپ نے اس سے اس کو پرس کرنے ہلک آسا اور بعد میں جب ہلکی درائے ہوگی کورن فلاور جو جھاڑ لوں گی یہ میں ایک سائٹ پر رکھ دیتی میں کو ریڈی کر دکھاتی ہوں کوککی اٹھائی ایک اور کٹ آؤٹ فونڈنٹ اٹھا لیا یہ اچھا ایڈیا ہے کہ یہاں پر بہت ساری عورتیں بنا اس کو سیل کرتی بلکہ میں نے بھی یہ سیکھا نہیں ہے صرف پر اٹھائی کر مجھے آیا ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ مجھے آگئی کرنی بہت مجھے مزہ آتا ہے کرنے میں اور اس کے بعد میں کیا کرتی کیا میں اس کو کافی ٹائم میں سیل بھی کیا اور جب میری کسی فرنڈ کے بی بی آتا ہے یا بردے آتی ہے میرے بچوں کے سکول میں جو ہے کوئی پارٹی ہوتی ہے تو میں یہ ضرور بنا کے بھیجتی ہوں تو بچے بہت انجوائی کرتے ہیں پھر اگر آپ کوئی ڈیزرٹ ٹیبل ہے کوئی کیک ہے تو جو آپ کی تھیم چل رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ ریپ کر کے بہت خوبصورت طریقے سے باڑھ سکتے شادی ہے کوئی بریڈل شاور میں دے سکتے ہیں ایت مبارک کی میں بہت ساری کوکیز بنائی میں آپ ضرور میرے چینل پہ دیکھ فیس بک پیش پہ جا کے دیکھ گا آپ کو آئیڈیا ہو گا اس طرح میں ایک بوٹل اٹھا لی اس کو بھی پانی لگا رہی ہوں تا کہ اس کے اوپر چھپک جائے بہت سارے اس کے ساتھ آئیڈیا ہیں ایک کوکی آپ بنانا سیکھ لیں اور اس کے بعد اگر آپ گھر سے بیٹھ کام کرنا چاہیں پہلے آپ اپنا تھوڑا سا ہاتھ ساف کریں اور اس کے بعد آپ یہ بنا کے سیل کریں بہت اچھا ایڈیا جو عورت گھر سے کام کرنا چاہتی ان کے لئے ٹھیک ہے یہ بھی میں نے ریڈی کر لیا میں نے دو شیپ دکھا دیئے ایک یہ دکھا دیا اسی طرح سے میں اپنی ساری کوکیز ریڈی کر پھر دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ساری کوکیز میں نے ریڈی کر لی ہے اب یہ اس سیج پہ بھی بلکل تیار ہیں آپ چاہیں تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہ کریں سمپلی یہ جو پیپر ساتے کوکی کے بیکس آتے اس کے اندر آپ اس کو ڈالیں کوکی کو اس میں رکھیں اور پھر اس کو پھول کر کے آپ اس طرح سے انجوائی کر سکتے ہیں باڑھ سکتے کہیں پر لیکن میں کیا کروں کیونکہ میرے پاس اچھا خاص چیزوں کا سٹف موجود ہے میں یہاں پر کچھ رائٹ کرنا چاہتی میں آپ بھی آپ کا دل چاہے آپ اس پہ بیبی کا نام بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل چاہے آپ ویسے کر لیں کچھ بنا لیں جو دل چاہے آپ اس کو کر یہ میں نے یہ لکھ ہے ایک اور میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ اس طرح سے آپ اس میں بیبی کا نام بھی لکھ سکتے ہیں اور کوئی میسیج بھی لکھ سکتے ہیں اگ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اس سٹیج پر چھوڑ سکتے ہیں لیکن میرے پاس کچھ اور چیز ہیں اس کو فینسی کرنے کے لئے یہ میرے پاس کچھ دست ہے ای ڈبل ڈسٹ ہوتی ہے میں اس پہ ڈالوں گی اور یہ میرے پاس روز کا سپریٹ ہے یہ بھی میں ڈالوں گی اور اس کو میں پہ مکس کروں گی اس میں اس سے میں پہ ہلکا جتنا آپ اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اس کو بنائیے اس کو میں سیمپلی اس طرح سے مکس کروں گی کم لگے اور ڈال دیجئے سپریٹ اور اس کو آپ کا دل چاہے اس کو فینسی کرنے کے لئے اس کو دیکھ ے میں آپ کو دکھاتی ہوں جیس فر اگز میسیج آپ نے لکھا ہے اس کے اوپر آپ ہلکا سا ایسے شیٹ کر لیں اس طرح سے ہلکا سا کر لیں یہ بھی سوک جائے گا اور آپ چاہے تو اس کو بھی کر سکتے آپ میسیج کو نہ کریں آپ اس کی کپڑوں کو کر دیں یا جو ہم نے اوپر لگایا ہے اس کو کر دیں ضروری نہیں کہ آپ میسیج پہ کریں آپ ان کو پریٹی سا بنا لی جو اب دیکھیں ساری کوکیز تیار ہو چکی ہیں سب ریڈی ہیں اب میں کیا کروں گی مین کو چیز بھی ٹرے ہو آپ کے پاس جو بھی چیز آپ اس کو رکھ لی جی اور پھر اس کو ریپ کر کر بلکل اچھی طرح سے کس بلکل ہوا نہیں چاہیے کوکیز بہت سوگی ہو جائیں گی اور اس کو میں صرف یہ کلنگ ریپ جو ہے میرے پاس میں یہ لگا کر اور اس کو نورمل روم ٹیمپریچر پہ چھوڑوں گی کوشش کر کے کسی بہت گرم جگہ مت چھوڑیے گا اگر آپ کے پاس بہت گرمی ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو کسی ایر کنڈیشنڈ روم میں رکھی ٹھیک یہ میں اس کو ریڈی کر کے اور میں آپ دکھاتی ہوں کہ میں کس طرح سے ریپ کر رہی ہوں جتنی اس میں آسکے نہیں تو باقی آپ دوسرے میں کریے دیکھئی یہ اس پہ ریپ لگا دی ہے میں اچھی طرح سے ایک میں لگاؤں گی یہاں سے بلکل بھی ہوا نہیں جانے شاہیے آپ کو جتنا بھی لگانا ہو لگائیے لیکن اس میں بلکل ایر نہ جائے بلکل ایر ٹائٹ ہونا چاہیے یہ دیکھئی ہماری کوکیز بن کے بلکل تیار ہیں اب جو میں آپ کو پتا رہی کہ اس طرح کے جو بیکس میں اپنی کوکی اٹھاؤں گی اور اس طرح سے اس کو اس میں رکھوں گی اور پھر ہم کیا کریں گے اس کی جو یہ سیل ہوتی ہے یہ یہاں سے اس کو تار لیں اور پھر اس کو ہم ریپ کریں گے اب یہ کوکیز بلکل ریگ ہے اس طرح سے آپ جتنی اپنی کوکیز ریپ کرنی ہو کریں اور پھر آپ اس کو باٹنا چاہیں تو باٹیں اور بہت اچھا ایڈیا اس کو ایک دفعہ ٹرائے کریں اور اس کے ساتھ آپ بہت سارا کچھ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں بہت اس کو اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایڈیبل پرل ساتے ہیں وہ ہوں تو آپ بھی اس پہ لگا سکتے ہیں تو اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے اور اس کے بعد میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ